ہلو فنس فنس آج میں آپ کو آج کل میں ہونے والی کچھ کانٹو ہوسیز کے بارے میں بتا ہوا جو آپ کے فیورٹ سیلیبیٹی سے ریلیٹڈ ہے تو زیادہ دین نہ کرتے ہوئے شروع کرتے اپنی ویڈیو مگر اس سے پہلے فنس سبکرائب لیک شیئر کر دینا اور کومنٹ میں اپنے فیورٹ سیلیبیٹی کا نام ضرور لکھنا نمبر ون جناتھن میجر ایس کینگ فنس آپ کو وہ وقت تو یاد ہوگا جب ایلیگیشنز کے چلتے کیریکٹر ہے ان کو تو ڈیریک آریسٹ کر لیا گیا ہے انہوں نے اپنی گل فرینڈ کو ابیوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور ڈومیسٹک والینس کی وجہ سے ان کو جیل ہو گی تھی اور فنس ان کی گل فرینڈ کو تو چھوٹ کی نشان بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گل فرینڈ نے ایملجنسی کال کرتے ہوئے کافز کو بلا لیا تھا اور کافز نے ان کی چھوٹو کی نشان کو دیکھتے ہوئے جون ایتھر میجر کو آریسٹ کر لیا تھا اور فنس کچھ دینوں کے بعد ان کا نام اس کیس سے کلیر ہو گیا تھا اور پھر یہ واپس سے مارولز کے پوجیکٹ میں آگے کانٹو ورسی یہاں نہیں بنی کانٹو ورسی تب بنی جب جون ایتھر میجر کے فنس نے آواز اٹھائی ان کے فنس نے کہا کہ اس سے پیلیگیشن کے چلتے جون ایتھر میجر کو ہر پوجیکٹ سے کینسل کر دیا تھا ادھر تو جون ایتھر میجر ڈاریک ایرسٹ ہوئے تو ان کو کیوں نہیں سارے پوجیکٹ سے کینسل کر دیتے ہیں مگر اس پر ایک اسٹیٹیو بینٹ بھی آئیے کہ جون ایتھر میجر ایسٹ کینگ مارولز کے فیس 5 اور فیس 6 کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے مگر ابھی لوکی کے سیزن 2 کی وجہ سے سوشیل میڈیا پر یہ کانٹو ورسی آہ سا آہ سا رائز ہو رہی ہے کیونکہ لوکی سیزن 2 میں جون ایتھر میجر واپس اپنے کینگ کے رول میں آئے ہیں مگر فیرنس کانٹو ورسی کوئی پیو آمے تو صرف جون ایتھر میجر ہی ایس کینگ چاہیے اور فیرنس آپ کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ کو جون ایتھر میجر ایس کینگ کیسے لگتے ہیں نمبر 3 رنویر اینٹیپی کا فیرنس اگر آپ اس بے وفا زمانے میں ایک سچا پیار ڈون رہے ہو تو یاد رکھنا اتنے انسم لوک والے اور فیمس اور فیم والے اور پیسے والے رنویر سنگھ کو نہیں ملا تو آپ کس کھیت کی مولی ہو مگر ابھی تم کومنٹ میں کہو گئی کہ دھوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے پیار کیا چیز مگر بتا دوں کہ ایک سچا پیار بہت کم لوگوں کو ملتا ہے چلو اتنا ایموشنل نہیں کرتے اپنی ویڈیو پر دیان دیتے ورنہ تم سب کو اپنی ایکس سے یاد آ جائیے فنس کافی وید کرن کے شو میں دیپکا نے رنویر کو کچھ ایسا کہا جس سے رنویر کا دل چھوڑو سب کو چیٹ اوڑ گیا دیپکا نے کہا کہ اس نے رنویر سے پہلے بہت لوگوں کو ڈیٹ کی ہیں اور رنویر ان کا آخری اپشن تھا اور فنس سوچ کے دیکھے کہ اگر آپ کسی سے اتنا پیار کریں اور وہ آپ کے سامنے یہ بول دیں تو آپ کو کیسا لگے گا نمبر تھری اپنی زندگی میں اپنی کنٹری کے لیے کچھ کیا ہو یا انہوں نے اپنی کنٹری کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہو مگر فرنس جب یہ تمکہ امتیاز میوش حیات کو دیا گیا تو بہت سے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور لوگوں نے میوش حیات کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پر میوش حیات نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری اتنی بڑی خوشی ایسا مول لے لی اور لوگوں نے اس وقت ان کی سرجیڈی کا بھی ٹاپک اٹھایا تھا نمبر فور باشا فنس باشا کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ باشا نے اپنے گانے میں بولا کہ یو یو آنی سنگر کا کمبیک نہیں ہو رہا اور جب یو یو آنی سنگر کا کوری کوری انگ جاتی یہ گانے ریلیز ہوا تو یو یو آنی سنگر کے فنس نے باشا کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرول کیا اور ایک شو میں باشا کے ساتھ رفتار نے بھی یو یو آنی سنگر کی کمبیک کا مزا کورایا تھا اور میرے کہل سے اس کمبیک کی بات کو یو یو آنی سنگر نے بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے جس کے بعد بار بار سے یو یو آنی سنگر اتنے اٹ دے رہے کہ باشا خود کرشان ہو گیا ہے اور ابھی تو یو یو آنی سنگر نے بولا کہ وہ ایمیوے کے ساتھ مل کر ایک گانہ ریلیز کرے گے اور واقعی اگر یہ گانہ ریلیز ہوا تو باشا اور افتار دو گے اور آپ کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ کا کونسا فیوریٹ سنگر ہے فنس ابھی دو دن پہلے عرفی جاوید کی یہ ویڈیو آئی ہے جس پہ پولیس عرفی جاوید کو پکڑ کے لی کر جا رہی ہے اور فنس آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ پولیس ان کو چھوٹے کپنے پہننے کی وجہ سے آریسٹ کر رہی ہے اور اس ویڈیو پہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے اور پولیس سے یہ ریکویس کیے کہ عرفی جاوید کو ایسی فیک ویڈیو بانانے کے چلتے آریسٹ کرنا چاہیے مگر وہیں فنس کچھ لوگ اس ویڈیو کو ریل سمجھ کے پولیس کو تھینک یو کے